نمسکار ساتھیوں یہاں تلسی داس گروہ کا اسمرن اور پرشستی کرتے ہوئے اپنے من درپن کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد رگبر کے بیمل یشکی پرسیدی کی بات بات بھی کرتے ہیں ادھر رامچریت مانس میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ سویم کی پرشستی سننے پر دشرت بھری صبح میں درپن اپنے ہاتھ میں لے دیتے ہیں مکرو یعنی درپن کو سامانیتہ ایک وقتی اپنے ایکانت کے اپنے انعاپچارک پلوں میں دیکھتا ہے لیکن رامچریت مانس میں دشرت اسے تب ہاتھ میں لیتے ہیں جب سریعام ان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے ایک سمیں سب صحیت سماجہ راج صبح راج براجہ تبوانتی نکال جگماہی بھوری بھاگ دسرت سمنہی منگل مول رام ست جاسو جو کچکہی جھو تھور سبت آسو سو وہاں بھی آرم میں ایدیہ کائن کے آرم میں یہ درپن پرسنگ آتا ہے دشرت پورے سماج کے ساتھ راج صبح میں براج مان ہے اور ان کے سامنے ان کی پرشنشاہ کی جا رہی ہے ترب ہون میں تریکال میں دشرت جیسا بھاگشالی کوئی نہیں ایسے سمیں تلسی بتاتے ہیں کہ دشرت نے درپن ہاتھ میں لیا یہ مہتوپون ہے کہ پرشنشاہ کے وقت آتما و لوکن کیا جا رہا ہو اسے راون کی تلنا میں دیکھیں وہ بھی صبح میں بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہو صبح خبری ایسے پائی وہاں بھی اس کی پرشنشاہ چل رہی ہے تو وہاں راون آتما و لوکن نہیں کرتا کوئی دوسرا آ کر اسے اس کی وسطستی بتاتا ہے اس کا بھائی بتاتا ہے اس کا اپنا سچیو بتاتا ہے اور وہ دونوں کو اپمانت کر کے نکال دیتا ہے اسے اپنی ساروجینک پرشنشاہ کے وقت کسی طرح کا دکھل نہیں چاہیے کسی طرح کا کھلل نہیں چاہیے کینٹو دشرت کا بھی اوہار اور آدھرشہ لگ ہیں وہ تو اسی چھنڈ درپن سے پوچھ لیتے ہیں کہ بتاؤ اصلیت کیا ہے رائے صبحائے مکر کر لینا بدن بلو کی مکر سمکینا شرون سمیپ بھے ستکیسا منہ جرٹھپن اس اپدیسا تو راجہ دشرت سوابھاویک روپ سے ہی درپن ہاتھ میں لیتے ہیں سوچ سماج کر نہیں سوچ بچار کر نہیں سوبھاوتہ ان کی پرتکریا یہ ہوتی ہے اور یہاں درپن ہاتھ میں لینے کے پرتکارت ہیں بدن بلو کی میں آتماولوکن کے پرتکارت ہیں دیکھو سویم کو دیکھو مکر تلشہ ہو گیا اسے برابر کرو کنپڑی کے بال سفید ہو گئے ہیں سو پرشستی کے سمیے اپنے جرٹپن کے اپدیش سنتے ہیں وہ اپنی اوستہ کے اپدیش اپنی وی کی چیتاونی اور وہ سب درپن میں ان کے آتماولوکن کے کارن ہوتا ہے راوان تو خود کی اوستہ کے سویم پریریت اوپدیش تو چھوڑیے مند و دری بھی بھی شن اور مالیوان اور شک کے بھی اوپدیشوں سے بھی اپنا کوئرس کریکشن نہیں کرتا دشت اپنے درپن کی نردیش پر ہی کوئرس کریکشن کی چھان لیتے ہیں سو درپن انٹروسپیکشن کا پرتیک ہے اور ویلیم گاڈوین یہ دیئے کہتے ہیں کہ فیلسفی آف دا ویزیسٹ من that ever existed is mainly derived from the act of انٹروسپیکشن درپن بھیتر چھانکنے کا پرتیک ہے پرائے سفلتہ بہر مکھی ہوتی ہے راج سمہ تو ویسے بھی ایک public platform ہے اس سفلتہ کے سمئے اس لوکمنچ پر دشت کا درپن دیکھنا یہ بھی بتاتا ہے کہ دشت اپنے مولیوں پر جیتے ہیں اپنی اپسطیتھی کی ویلیڈیڈی وہ تب جانچتے ہیں جب پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہو ان کا یہ جو آتمویویک ہے یہی تلسی کے قوی پرستان کی بھی پورو شرط ہے وہ سویم کو ریویلیویٹ کرتے ہیں اس سمئے جبکہ ساروطرک سراہنا کا ماحول ہے لوکانو مودن کے سمئے سامجک سمرتن کے سمئے اپنی سمیکشہ سویم کرنا اپنا اسسمنٹ سویم کرنا اور پھر لوکمنگل کے اور قدم بڑھانا یہ دشت کا کام تھا ویسے ہی تلسی بھی آتماؤلوکن کرتے ہیں اور آتماؤلوکن کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگ سنگرہ کی اور لوگ ہت کی رشنہ یاترہ کے پت پر آگے بڑھتے ہیں انہیں کوئی کبھی بہاری کی طرح صلاح نہیں دیتا کہ درپند دیکھ لو مکر ہو ہوگے نئے کمیں مکر بلوکو لال کہ ایک شن میں بہتر ہے کہ تم درپند دیکھ لو دشت درپند کو جھٹلائنے کی کوشش نہیں کرتے اور اسی طرح سے تلسی بھی نہیں دونوں اسے دیکھ کر اپنا اپنا کرتبیں پتہ کرتے ہیں تلسی اپنے درپند کو دیکھ کر سوچ کر رگوبر کے بھی ملیش سے اپنا ایک رشنہات میں رشتہ جوڑتے ہیں اور پھر ان کی عدبدوانی پھوٹتی ہے جو مکر مکر نجپانی گہی نجائی عدبدوانی رگوبریش بھی ایسا ہی ہے جیسے درپند میں پڑھنے والی مک کی پرچھائیں ہو آپ پرتیمی مکو دیکھ سکتے ہو مک درپند میں دیکھتا ہے اور درپند اپنے ہاتھ میں بھی ہے پھر بھی وہ مک کا پرتیمی مبا پگڑا نہیں جا سکتا اسی پرکار رام کا جو ویملیش ہے اس کو گہنا اسمبھو ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ سویم تلسی داس کے عدبد پانی کو بھی گہنا اس کے پوری طرح تھاہ لینا اسمبھو ہے تو جہاں پریتنو من درپند کو نرمل کرنا اور رگبور کے ویملیش میں پویترتہ کا ایک سمانپات ہے وہیں پرینتی یعنی رگبیر کے یش اور تلسی کے ورڈن میں بھی گہرائی کا ایک سمانپات ہے گہرائی اسی لئے تو گہرائی ہے کہ اسے گہا نہیں جا سکتا ہے مہدی پردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھے منتری شیورا سنگھ چوہان دوارہ مکھے منتری لارلی بہنا یوزنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتی ماہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گے یوزنا کی پرکریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوزنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپیہ کی پہلی کسٹ یوزنا سے جڑی ادھک جانکاری ہیلپ لائن نمبر 0752700800 ایوام ویب سائیڈ cmlarlebehenna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لارلی بہنہ وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہے وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں سٹیکہ انویشان دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز